تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اندر اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور اس کی عظمت کا پتہ لگائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے فرمایا سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 میں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَتِ مِنْ تِينَ یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے اور سائنس بھی مورڈن بائل جی بھی آج اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کی باڈی میں جو ایلیمنٹس ہیں جیسے آکسیجن، کاربن، نائٹروجن، کیلشیوم، فوسفورس، سلفر وغیرہ وغیرہ وہی ایلیمنٹس کموں بیش سوائل میں بھی مٹی میں بھی موجود ہیں سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے اور قبول کرتی ہے کہ انسان جس چیز کا بنا ہے وہ مٹی میں بھی سیم ایلیمنٹس ہیں غور کا مقام یہ ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بنائی ہوئی سب سے کومپلیکیٹڈ مشین ہو چکا ہے مشین ہے جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے اور اس میں روح پھوک دی تو سارے کومپلیکیشن، سارے اس کی بناوٹ اور ساری خاصیت اس میں جا چکی تھی تب تو سائنس ایڈوانس نہیں تھی لیکن آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ہیومن بینگ اپنے آپ میں کتنا کومپلیکیٹڈ ہے ناصیب جذبات، احساسات، آقل و دانش بلکہ ہمارے جو سارے سسٹمز ہیں باڈی کے جیسے سانس لینے کے لیے ریسپریٹری سسٹم، دائیزیشن کے لیے دائیجیسٹیف سسٹم بلڈ سرکیلیٹری سسٹم، ایکسکریٹری سسٹم، ریپروکٹیف سسٹم یہ سب سائنسٹینیس لی وارک کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا